انہوں نے اپنی عوام کو اب خوش رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ وہ اب دنیا کی بہترین بہترین جو ڈیویلپ کرنے والی کنٹری ہیں ان میں ان کا نام شامل ہو رہا ہے اور وہ دوسرے ممالک سے فائدہ بھی اثر کر رہے ہیں ہم نے ساری زندگی امریکہ کے کہنے مانے اور وہ ہمارے آگے آ رہے ہیں دیکھیں وہ بھی اب امریکہ کے ساتھ ہے وہ بھی ریلیشن منا رہا ہے لیکن وہ اب پہلے اپنی قوم ہم کو اپنے ملک کو آگے رکھتے ہیں چینہ کی بات لے لیں انہوں نے ہر چیز دے دی ہے چینہ کو سٹیل مل دے دی ہے ریلوے کسی اور کو دے دی ہے پاکستان عدالت کا نظام وہ بھی سیل ہو گئے نا ٹھیک ہے صرف عدالت کا نظام تین ماہ کے لیے تین ماہ کے لیے اگوانستان تالبان کو دے دیں یہاں چینہ کو دے دیں پھر دیکھیں یہ سیدھے نہ ہوں گے تو پھر بتائیں ہمیں آج سے دو سے تین سال پہلے تین سو وزیروں کو سر پہ گولی مڑی چینہ نے اپنے کرپشن ختم کرنے کے لیے تین سو وزیر قتل کیے تھے اس کے بعد کرپشن کو کیس آیا ہاش تک ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں وہ سارے ہی ہم سے نراض ہیں انڈیا تو ہے یہ ہے نا وہ تو شروع سے ہمارا دشمن ہے جسے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں لیکن دشمن ہم یہ اسی سوچ کو لے کے چلیں کہ دشمن ہے سوچ رکھی ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ ایران ہمارا مسلم ملک ہے برادر مسلم مسلم ملک ہے نراض ہے اور آپ افغانستان کی طرف دیکھ لیں جسے ہم اپنے بھائی کہتے تھے تالبان تال اب تو وہ آگئے ہیں کشمیر والی سائیڈ پہ کون سا علاقہ تھا شاید کٹلی والی سائیڈ پہ انہوں نے اپنے کھمبے ہاں جو انہوں نے بولا بھائی بیالیس سال کا کراہ بھی لینا ہے یہ کھمبوں کا بھی یہ تارے گزاریاں وہ بھی جو ہمارے درخت سکاٹے ہیں ہر سال اس کا بھی ہم نے معافضہ لینا ہے آپ سے یہ اتار کے لئے جو آپ نے بولا نا کہ انڈیا دشمن ہے وہ شروع سے دشمن ہے آپ کو نہیں لگتا ہے سوچ کو بدل دینا چاہیے مطلب یہ دشمن دشمن اب تو اچھا انڈیا دشمن ہے کیا افغانستان بھی اب ہم یہ کہیں کہ دشمن میں نے تو پہلی کہا ہمارے جتنے بھی برادر ملک ہیں وہ سارے ہم سے نراض ہیں بلکہ آپ تو سعودی عرب بھی ہم سے نراض ہو رہا ہے ہمارے سعودی عرب کے جو کینگ ہیں انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں ادھر لیکن وہ ادھر کی بجائے انڈیا چلے گئے ہیں پاکستان واحد کنٹری ہے ٹھیک ہے کرکٹ گراؤنڈ ہے پچیس کروڑ تمہ شاہی ہے اور وہ بیٹھ کے میچ کھیل رہے ہیں ایسے بھی انڈیا سے خبر آ رہی ہے کہ ان کے جو پرائیم نیسٹر ہیں وہ انہیں ریکریشن سینٹر جن سے انہیگوریشن کرنے جا رہے ہیں ایک دو دن تک ڈلی میں ہمارے یہاں پہ بھی پرائیم نیسٹر موجود ہیں پتہ نا یہ کیا گفت دے رہے ہیں ہمیں پبلک کو جناب یہ ہمارے لیے گفت ہے کیونکہ ہر جو پندرہ تریخ کے بعد یا پندرہ دنوں کے بعد ہمیں ایک گفت ملتا ہے وہ کس لیے ملتا ہے جب ہم اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے ٹھیک ہمیں گفت ملتا ہے کون سا پہلے یہ تو بتائیں لوگ یہ نہ سمجھیں واقعی پتہ نہیں گفت ملتا ہے جناب گفت یہ ملتا ہے کہ ہمارے بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں یہ قیمتیں سون کے پٹرول کی قیمت بجلی کی قیمت اور جو رہی صحیح قصر ہے جو آتی نہیں وہ گیس کی قیمت ٹھیک ہو گیا اور کہیں پہ بس نہیں چلتا اور جہاں پہ چلتا ہے وہ یہ چیزیں ہیں وہ پبلک ہے پبلک بھی بس چلتا ہے کیا کہیں گے وہ لوگ جس طریقے سے ان کے پرائیم نیسٹر جس طریقے سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے ایون اپنے گیس کی بات کیا انہوں نے گیس کی قیمت بھی پرس لنڈر جو تین سو روپے چار سو روپے کم کیا اور بھی فیسیلٹیز دیتے ہیں فرق کیا ہے کیا سمجھتے ہیں ہمارے پرائیم نیسٹر سو جاتے ہیں یا کیا وجہ سب سے میں جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پچھتر چھتر سالوں میں جو ہمارے بڑے ہیں نا انہوں نے جو ایگریمنٹ کی ہیں نا ابھی تک تو ہمیں ان کا ازالہ جو ہے نا وہ کرنا پڑ رہا ہے ہم جو ہمارے سیاستدان ہیں یا جو بھی ہے صاحب حصیت ہمارے بڑے جو بھی وہ جب بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں وہ اپنا سوچتے ہیں ہماری عوام کا نہیں سوچتے کہ بیس سالوں کے بعد انہیں کیا کیا بگتنا پڑے گا ٹھیک وہ جو ایگریمنٹ نائنٹی نائنٹی فور کے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بجلی کے ٹھیک ہے وہ ابھی تک ہم ان کا جو ازالہ وہ گت رہے ہیں بلکل بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ بھی تو ایگریمنٹ کی ہیں نا یہ بجلی کے بل پاکستان کی گورنمنٹ بڑھاتی ہے یا آئی ایم ایف بڑھاتی ہے جناب ہم آئی ایم ایف کے بغیر چالی نہیں سکتے جس طرح گھر کا ایک والد ہوتا ہے یا سربراہ ہوتا ہے نا اسی کا حکم چلتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک اسی طرح وہ ہمارا باب ہے نہیں یہ گسے والی بات جناب یہ ہے کہ آئے دن قیمتیں بڑھا رہے ہیں خدا کا خوف کریں حوام کا جینہ محال ہو گیا ہے کیا کریں یہی چیز ہے دیکھیں اگر کوئی جذبات میں آگے بات کرتا ہے اس کا یہ مظلوب نہیں ہے پاکستان کو گریٹی سائز کیا جا رہا ہے پاکستان سے محبت ہر ایک کو ہے لیکن اس میں آپ کو نہیں لگتا پبلی کا بھی بہت قصور ہے میرے حیال سے لوگ تو بات ہی نہیں کرتے ہیں میں یہاں لوگوں سے پوچھتا ہوں بات کریں گا وہ کہتے ہیں نہیں بھائی جب ہم اپنے ہاں کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ایسے سرپرائز کے لیے ہم میرے خیال میں کوئی پانچ سال اور تیار رہے ہیں ہر مہینے سرپرائز ملے گا ہر پندرہ دن کے بعد ہر پندرہ دن کے بعد سرپرائز اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بڑے گفت ملیں گے ٹھیک ہوگی اچھا ہم اسلام گجرانوالا میں موجود ہیں مین سٹی میں موجود ہیں مجھے بتائیں یہاں پہ ریکریشن کے لیے کیا ہے لوگ جو یوتھ ہیں خاص طور پر نوجوان ہیں اگر انہوں نے اپنا ریلیکس کرنا ہو یا سیرو تفری کرنی ہو کون سے ایسا پلیس ہے آپ کو لگے کہ یہاں پہ جا کے اپنا جو ٹیلنٹ ہے یا جو بھی چیزیں ہیں یہاں پہ جا کے وہ جناب ہم گجرانوالا میں رہ رہے ہیں اور میری عمر فورٹی وانئیئرز ہے ٹھیک ہوگیا اور یہ جو شہر ہے ہمارا یہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے نہیں سب سے زیادہ سر وہاں پہ جو ہے نا پورٹ کی وجہ سے سب سے زیادہ انڈسٹری جو گریلو انڈسٹری ہے اور یہ سب سے زیادہ گجرانوالا میں ہے ٹھیک ہوگی اور جب اتنا جنریٹ کر رہا ہے ہمارا ریونیو یہ دینے والا شہر تو پھر اس کے متبادل ہمیں ماشاءاللہ آج تک یونیورسٹی نہیں مل سکی اور آج تک ہمیں کوئی اچھا ہاسپیٹل نہیں مل سکا ٹھیک ہوگی ڈی ای ایچ کیو دیا ہے اور اس کے بعد میڈیکل کالج تھوڑا چھوٹا سا اتنا سا بنا دیا ہے برانچ وغیرہ یا اس کا وہ کیا گیا یہ بڑی گہری بات کیا ہے کہ ٹریکس دینے کے لیے ہم سب سے آگئے ہیں اور پاکستان کا یہ پانچوہ چھوہ بڑا سیٹی ہے گجرانوالا یہاں پہ کوئی گجرانوالا کی اپنی یونیورسٹی نہیں ہے آپ بتا دیں اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیں جناب پنجاب یونیورسٹی ہے برانچ ہے پرائیویٹ مافیا اور پرائیویٹ سارا کیمپس ہیں آپ وہاں پہ اپنے بچوں کو پڑھائیں اگر آپ نے ایف ایسی کے بعد کہیں بھی جانا ہے تو پھر اپنے شہر گجرانوالا میں نہیں آپ رہ سکتے آپ نے یا لہور جانا یا گجران جانا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہمارے بچے اور بچیاں بعض دفعہ نہ جانے کی وجہ سے اپنا مستقبل داؤ پہ لگا رہے ہیں یہ جو بچے ہیں یہ سارے ادھر بچے موجود ہیں کیمرہ میں اگر دکھائیں یہ اسٹم بھرکر ہیں یہاں پہ میرے خیال سے کوئی پیسے ویسے مطلب یہ ہے کہ مانگ رہا ہوگا یا کوئی محنت مزدوری کر رہا ہوگا یہ ہمارا فیوچر ہے بس مجھے لگتا ہے کہ ہمارا فیوچر یہی رہ گیا ہے کہ ہم ان سیاستدانوں کے گن گاتے رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہماری عوام بھی اس طرح کی ہے بولتی کیوں نہیں پبلک بولتی کیوں نہیں بولنا لیٹس پوز آپ بات کر رہے ہیں آپ کوئی گلت بات کر رہے ہیں یا اگر میں ادھر کسی سے پوچھوں گا وہ کہیں گے ہم بات ہی نہیں کرتے ڈر ہے کیا وجہ کیوں نہیں لوگ اس طرح سے بولتے جناب عوام جو آنا وہ ڈس ہارٹ ہو گئی ٹھیک ہو گیا اور ڈس ہارٹ ہونے کی وجہ سے ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ کسی سے کوئی بات کر سکے ٹھیک ہے حالانکہ ہمارا کنٹری ہیپینیس میں فور یا فیفت نمبر پہ آتا تھا ٹھیک ہو گیا اتنی گربت کے باوجود یا اتنی ہیپینیس انڈیکس میں بلکہ نہیں تو اب خود اندازہ کر لیں کہ لوگ ابھی بھی خوش رہنا چاہتے ہیں لیکن انہیں خوش رکھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی خدارہ اپنے ملکس پہلے جب ہیپینیس انڈیکس میں پانچ میں چھویں نمبر پہ آتا تھا دیکھنے والے ضرور بتائیے گا پاکستان کتنے نمبر پہ آتا تھا اگر انڈیا کی بات کریں وہ کتنے نمبر پہ ہے یا آتا تھا اچھا اور ابھی تو ڈپریشن میں پانچ میں چھویں نمبر پہ آتا ہو یا میں بھی دوسرے تیسرے میں بھی آتا ہو بلکل ایسے ہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے سرپرائز میل مل کے ہم فرس نمبر پہ ہی آئیں گے اب ٹھیک ہو گیا لاس میں یہ بتا دیں فرق کیا آیا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیویلمنٹ کی خبر ہمیں آئے دین انڈیا کی طرف سے ملتی ہے چاند پہ پہنچا آپ نے سنا ہوگا پڑی چیزیں مطلب وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے ایکانومی ان کی بہتر ہو رہی ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں عام بھی ادھر زیادہ ہے پبلک بھی ادھر زیادہ ہے پھر بھی وہ لوگ مینیج کر رہے ہیں ہمارے بھائیس پچیس کروڑ پبلک ہے ہم مینیج نہیں کر پا رہے سب سے جو مین وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سٹیبلٹی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جب تک یہاں پہ کوئی سٹیبل نہیں ہوگی کوئی حکومت اس وقت تک یہاں ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا ہم ہمارے یہاں پہ ہیرو بھی جو ہے نا وہ بننے نہیں دیے جاتے ٹھیک ہو گیا لیک پولنگ کی جاتی ہے لیک پولنگ کی جاتی ہے وہ لوگ کیسے آگے چلے گے وہ لوگ اس لیے آگے گئے ہیں وہاں پہ ان کا ملک سٹیبل ہے وہاں پہ پولٹیکلی وہ سٹیبل ہے وہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا پبلک کے لیے کرتے ہیں اپنے انٹرس کے لیے نہیں کرتے ٹھیک ہو گیا تو اس لیے وہ ہم سے آگے دیکھیں یہ چیزیں ہر پاکستانی کو عام پاکستانی کو بھی سمجھا رہی ہے صرف انڈیا نہیں دنیا اگر کوئی بھی کنٹری اگر سٹیبلیٹی کی طرف جائے گا تو ان کی جو وہاں کے لوگ ہیں اگر وہ سپورٹ کریں گے ان کا اعتماد ہوگا لیڈر کے اوپر تب ہی آگے جائیں گے اچھا بات یہ دیکھیں میں یہاں پہ لوگوں سے کروں گا آپ کے سامنے کوئی بات نہیں بھائی جان کیا کہیں گے آپ بات کریں گے اچھا الحمدللہ السلام علیکم ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ گفت ملتا ہے بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا ہمیں یہاں پہ گفت سہری کریشن سینٹر بنانے جا رہے ہیں ڈلی میں کیا کہنا چاہیں گے یہ فرق کیا ہے پہلے نمبر پر بھائی یہ ہے برادر کہ ملک کوئی ترتیر سے نہیں چاہ رہا ہمارے جو حکمران ہیں نا ان کو اپنی پاکٹ کی بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ کوئی بھی اچھے معاید ہے پینا اس کو اس کو بینیفٹ مل رہا ہے گریب کو نہیں مل رہا نہیں اس میں پبلی کا بھی قصور ہے یہ بھائی یہ بات دیکھیں یہ ہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھائی حکمران یہ کر رہے ہیں ہم بولتے کیوں نہیں ہمارا رائٹ ہے کیا کہیں گے بھائی بلکل بلکل میں اس ان کی پاس اتفاق اب نہیں کروں گا ہاں یہی بات ہے کہ حکمران گلد حکمران گلد کیونکہ جب بھی ہمیں کوئی ملتا ہے دچگا تو ہم کیوں نہیں نکلتے ہمیں اس کے لیے اوینس بھی ہے آپ تو لوگ ماشاءاللہ اتنا جانتے ہیں صرف نکلنے سے ڈڑتے ہیں وہ پتہ نکلتے کیوں نہیں وہ وہ کہتے ہیں ہمارا چل رہا ہم نے نکلنا اس کا نہیں چل رہا اس کو پڑے گی جب وہ نکلے ہم ہمیں وہ کہتے ہیں سلوک اتفاق وہ بھی نہیں رہ گیا یونٹی نہیں رہ گئی ان کی کرنسی کبھی سننے میں آتا تھا مجھے کنفرم نہیں ہے کہ انڈیا کی کرنسی ہمارے سے نیچے تھی ان کی کرنسی کا ریٹ آج وہ ہمارے سے تقریباً چار گناہ بہتر ہو چکے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کو اب خوش رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ وہ اب دنیا کی بہترین بہترین جو ڈیویلپ کرنے والی کنٹری ہیں ان میں ان کا نام شامل ہو رہا ہے اور وہ دوسرے ممالک سے فائدہ بھی اثر کر رہے ہیں ہم نے ساری زندگی امریکہ کے کہنے مانے اور وہ ہمارے آگے آ رہے ہیں دیکھیں وہ بھی اب امریکہ کے ساتھ ہے وہ بھی ریلیشن منا رہا ہے لیکن وہ اب پہلے اپنی قوم کو اپنے ملک کو آگے رکھتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں ہم اگر امریکہ کے ساتھ ریلیشن بہتر کرتے ہیں تو ہم چائنا کو نراز کر دیتے ہیں چائنا نراز ہو جاتا ہے کبھی رشیہ نراز ہو جاتا ہے اگر ان کے ساتھ بہتر کرتے ہیں تو امریکہ نراز ہو جاتا ہے وہ سب کے ساتھ ریلیشن بہتر نہیں نہیں چائنا نراز نہیں ہوتا چائنا کو ہم خود نراز کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہم نے معاہدے کی ہوتے ہیں ہم ان کی پاسداری نہیں کرتے دیکھیں ہمارے جو پروسی ملک ہیں وہ سارے ہی ہم سے نراز ہیں انڈیا تو ہے یہ ہے نا وہ تو شروع سے ہمارا دشمن ہے جسے ہم کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں لیکن دشمن ہم یہ اسی سوچ کو لے کے چلیں گے دشمن ہے کہہ رہا ہوں سوچ رکھی ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ ایران ہمارا مسلم ملک ہے برادر مسلم مسلم ملک ہے نراز ہے اور افغانستان کی طرف دیکھ لیں جسے ہم ہم اپنے بھائی کہتے تھے تار بان تار اب تو وہ آگئے ہیں تو اب پھر بھی ہم نراز ہیں وہ ہم سے زیادہ نراز ہے وہ کیوں کیونکہ ہم جو بھی ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں ان کے پاسداری نہیں کرتے دبل گیم کر جاتے ہیں مطلب یو ایس سے بات کریں گے یو ایس کے ساتھ ڈیل کریں گے کہ بھئی ہم افغانستان کے گیش آپ کو ڈے دیں گے ادھر افغانستان کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم اسلامی برادر کنٹری ہیں مسلمان ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس جنگ میں اس مشکل وقت میں ہم دونوں طرف سے فائدہ لے کے سائٹ پہ لے لیکن وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے تو دنیا کو سب پتہ چل جاتے ہیں بلکل ایسے یہ پتہ چل رہا ہے لیکن ہدارہ میں تو یہ ہی کہوں گا ہدارہ اپنے ملک کا سوچے ہم نے ادھر ہی رہنا ہے ہمارے بچے بھی ادھر ہی بڑے ہونے ہیں تو میری اب تو باہر جا رہے ہیں یوتھ میں کل بھی ائرپورٹ پہ گیا تھا جی تو وہاں پہ اتنے میں نے نوجوان دیکھے میں پریشان ہو گیا کہ وہ سارے کیا کر رہے ہیں وہ کسی درمیانے ملک کا راستہ نکالتے ہیں کہ ہم کہیں کسی طرح اڑکے یورپ یا کسی چلے جائیں بس اڑکے تو ماشاء اللہ اب ہمارے حکمران بھی اس طرح کے آگئے ہیں وہ جانے بھی نہیں دے رہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہمارے حکمران تو کہتے ہیں پہلے ہم جائیں گے وہ پہلے ہوتھ جاتے ہیں وہ پہلے جاتے ہیں اور میری تو دعا ہے کہ ہم اللہ ہمارے ملک بہتر کرے اور یہاں ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس ملک کو پلتا پھولتا دیکھ سکے ہم یہاں پہ کھڑے ہوگے خبر پہ یہ کوریج کریں گے بھئی آج پاکستان میں یہ اچھی خبر آئی ہے آج پاکستان میں یہ ڈیویلومنٹ آئی ہے نوڈ اوٹ نیبر اگر ترقی کر رہا ہے اچھی بات ہے ان کے لیے لیکن ہمیں بھی کچھ بہتری کا سوچنا ہے آپ کی بہت سی باتوں سے اگری کرتا ہوں اچھا لگا بات کر کے لیکن جو آپ نے بولا نا کہ انڈیا دشمن ہے وہ شروع سے دشمن ہے آپ کو نہیں لگتا ہے اس سوچ کو بدل دینا چاہیے مطلب یہ دشمن دشمن آپ تو اچھا انڈیا دشمن ہے کیا افغانستان بھی اب ہم یہ کہیں کہ دشمن ہے میں نے تو پہلی کہا ہمارے جتنے بھی پرادر ملک ہیں وہ سارے ہم سے نراز ہیں بلکہ آپ تو سعودی عرب بھی ہم سے تسلیہ دیتے ہیں ان سے وعدے کرتے ہیں ان سے بعد میں مکر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ ہمارے ساتھ کوئی بھی معاہدہ کرنے میں کتراتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان جاتے ہیں ہم بات کسے کریں گے یہاں پہ مطلب پاکستان کو چلاک ہون رہا ہے وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ گورنمنٹ تو کوئی پراپر سٹیبلیٹی ہے نہیں ہے بلکل ایسی ہے پھر وہ گرنٹر مانگتے ہیں تو گرنٹر کتنی دیر تک چلیں گے ایک دفعہ دو دفعہ تو یہ ہر چیز کی ایک ہاتھ ہوتی ہے تو لیمٹ ہوتی ہے نوجوان جو نسل ہے وہ اس ٹائم بہت ڈیس آٹ ہے اور اتنی ڈیس آٹ ہے کہ اب کاروبار بھی بلکل کوئی نہیں ختم ہو گئے ہیں بزار میں ہم ابھی بزار سے ہو گئے ہیں تو دکاندار بہت ہی پریشان ہے وہ کہتے ہیں محرم بھی ختم ہو گیا سفر بھی ختم ہو گیا اب ربیل اول کا مہینہ آنے والا ہے شادیاں شروع ہونے والی ہیں لیکن اس سے دس پندرہ دن پہلے جو نا یہ کام شروع ہو جاتے تھے لیکن اس دفعہ وہ بھی نہیں شروع ہو رہے تو اللہ خیار ہی کرے شادنی والا معاملہ یہ ہم ہر روز کوریج کرتے ہیں کبھی بزار میں جاتے ہیں بزار تو چھوڑیں گارمنٹس چھوڑیں ہم موبائل سیکٹر کی اگر بات کریں انہیں چھوڑیں الیکٹرونکس کی بات کریں یہاں تو فروٹ والے یہ کہہ رہے ہیں سیب گیلا بیچنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی خرید ہی نہیں رہا بھائی خرید پہنچ ہی ختم ہوگی ہے جو بندے کی عام بندے کی خرید ہے سب سے پہلے جس نے دو ہزار کی دیاری لگانی ہے حالان دو ہزار ہر بندہ نہیں لگا رہا ایسے ہی ہے میرے خیال سے ہزار بارہ سو چال رہی ہے ایسے ہی ہے اتنی چال رہی ہے اور میں دو ہزار بڑا بڑا آگے بدبات کر رہا ہوں تو آپ اس کا حساب لگا کے دیکھ لیں آپ اس کی ہنڈیاں نہیں پکا سکتے تو جب ہنڈیاں نہیں پکا سکتے تو اپنے بچوں کو کہاں سے پڑائیں گے ان کو صحت کہاں سے دیں گے ان کو صحت کہاں سے دیں گے اور یہ ریکرییشن سینٹر ہو گیا یا ایکسپو سینٹر ہو گیا ادھر تک پھر ہماری سوچ ہی نہیں جائے گی ہم تو کہیں گے کسی طریقے روٹی کا پڑا پورا ہو ان چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تو عوام کے نکل نہ نکلنے کی جو مین وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان کا روٹی روزی روٹی جو ہے نا وہ ہی نہیں پوری ہو رہی یہی چیز ہے تو جب ان کی روزی روٹی نہیں پوری ہوگی روٹی نہیں پوری ہوگی تو پھر وہ کہاں جائیں گے بلکل جی اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی خوش ہوئی آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام شوے بلی شوے بلی کیا کرتے ہیں آپ میں جتیوں کا کام کرنا ہوں سار ٹھیک ہوگیا ہے پہلے سب سے پہلے تو یہ بتا دیں بزنس کیسا چل رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں مارکٹ خالی ہے کیا ٹائم ایسا ہے کہ مارکٹ خالی ہے اور آلی مارکٹ خالی ہے جی جی بھائی جی مارکٹ اس ٹائم خالی ہو جاتی ہے ویسے بھی ویسے صحیح بزنس چل رہا ہے الحمدلہ شکر اللہ اچھی بات ہے اچھا ابھی پاکستان میں خبر یہ ہے دنیا کے دوسرے کنٹریز میں سرپرائز ملتا ہے چیزیں سستی ہوگے یا کوئی بیلڈنگز بنا کے جیسے بھی نیبر انڈیا کی بات کریں وہاں پہ ایک مطلب یہ ہے ریکریشن سینٹر جو ان سے وہ بنانے جا رہے ہیں دلی میں اور کافی زیادہ دنیا کے بڑے جن سے ریکریشن سینٹرز ہیں ان میں سے ایک ہوگا کیا کہیں گے وہاں پہ یہ چیزیں گفت کے طور پر مل رہی ہیں اور ہمارے یہاں پہ مہنگائی بھائی جی بیسیکلی بجاہ تو یہ ہی ہے کہ یہ کرزہ لیتے ہیں سہود پہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اپنے پیٹ بھرتے ہیں پہلے گارییں ٹھیک ہے دو سو بھی تین سو اربڑے انہوں نے کرزہ لیا ہے سہود پہ دو سو بھی سر اربڑے کی گارییں مگوالی ہیں پھر ٹھیک ہے دو سو اربڑے کا سلانہ پٹرول فری ساڑھے پانچ سو اربڑے کی بجلی فری تو یہ کس نے ہم نے پورا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سب جیسے ہمارے لیڈرز کے لیے بلکل لیڈرز کے لیے نا بوسر یہ ہمیں سہودتے ملنے کی بجائے یہ خود خود کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک کرزہ لے کے سہود ہم لوگوں نے پہ کرنے یہ شئے لوگ خود کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک بندے کی دس لاکھ روپے ترنخواہ ہے وہ تقریباً پاکستانی اس محول میں تقریباً دو سٹھائی لاکھ روپے بل بنتا ہے اس کو وہ فری ہے ہمیں جو نا وہ پینسوڑ روپے کا یونٹ مل رہا ہے اس کے علاوہ جو آپ لیڈا سے پروٹوکول رہائش ملتی ہے وہ تو لانس لیڈا ہے یہ جو دو تین چیزیں مین میں جو ہر بندہ جانتا ہے آپ ہو گیا میں ہو گیا یہ ہو گیا یہ ان لوگوں کو پتا ہے یہ جو خود مرات لیتے ہیں فرق کیا ہے میں یہی سوال کروں دوسرے کنٹریز میں اگر نیبر کی بات کریں ان میں اور ہمارے میں فرق کیا احساس کی بات ہے ان لوگوں میں احساس نہیں ہے ہم لوگوں میں اپنا حق لینے کی حمد نہیں ہے نہ بولنے کی بات ہے انٹرویو لینے آگے میں بول دوں گا کوئی اور آجائے گا کوئی بڑا آدمی کوئی بھی آجائے گا نو لیک زندہ بات پی ٹی ای زندہ بات یہ چیز ہے یہ میں پوری مارکٹ اگر ویزٹ کروں گا ایک یا دو لوگ بولیں گے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار بولنے کا فائدہ کیا مطلب میں یہ بھائی سے بات کروں آپ بات کریں گے وہ مائنڈ میں سوچے گا یار یہ اس میڈیا پہ آگے بولنے کا کیا فائدہ ہے کوئی اثر ہونے والا ہے لیکن ان کی بات بھی کہیں نہ کہیں لیکن بھائی جی بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا حق لینے کا پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور نہ ان کو حساس ہے وہ اسی وجہ سے تو کام آگے سے آگے بڑھا جاتے ہیں پتہ ہے پٹرول دا سر پہ میں گا کرے یا تی سر پہ نائنٹین پوٹی سیون آئی ٹونٹی ٹونٹی تھری چھتر سال گزر گئے ہیں نیبر جو ان سے کدھر چلا گیا ہم کدھر چلے گئے یہ فرق میرا مطلب مین چیز ہی ہے مین چیز بھائی جی یہی ہے کہ ان لوگوں میں حساس ہے کرپشن کم ہے چینہ کی بات لے لیں انہوں نے ہر چیز دے دی ہے چینہ کو سٹیل مل دے دی ہے ریلوے کسی اور کو دے دی ہے پاکستان عدالت کا نظام وہ بھی سیل ہو گئے صرف عدالت کا نظام تین ماہ کے لیے اگوانستان تالبان کو دے دیں یہاں چینہ کو دے دیں پھر دیکھیں یہ سیدھے نہ ہوں گے آج سے دو سے تین سال پہلے تین سو وزیروں کو سر پہ گولی مری چینہ نے اپنے کرپشن ختم کرنے کے لیے تین سو وزیر قتل کیے تھے اس کے بعد کرپشن کو کیس آیا آج تک کرپشن تو بہت زیادہ کنٹرول ہو گئی ہے وہاں پہ یہی چیزیں ہیں دیکھیں افغانستان کی آج یہاں پہ پاکستان کے لوگ اگزیمپل دینے کو مجبور ہیں اور وہاں پہ کرنسی ہمارے سے بہت کر رہے ہیں بھائی جی پچاس سال جنگ کر کے وہ ہم سے آگے ہیں سپورٹس کار اس نے اپنی بنا لیا تیل نکال رہا ہے گیس نکال رہا ہے چائنہ کے ساتھ کام بھی کر رہا ہے وہ اپنا بھالت کے ساتھ ایک روپے آپ پاکستانی چار روپے بن رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا ایک روپے دیکھو کہاں تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں آپ کی ایک یہ معمولی سی شاپ ہے مجھے سمجھ آ رہی ہیں میں ایک سٹوڈینٹ ہوں یا ایک مطلب یہ سوشل میڈیا پر اس طریقے سے کام کرتا ہوں ہمارے پالیٹیشنز نہیں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں بھائی ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے یہ صرف وہ بس بچاتے ہیں اور ہم بس ڈانس کر رہے ہیں ٹھیک ہوگی پاکستان واحد کنٹری ہے ٹھیک ہے کرکٹ گراؤنڈ ہے پچیس کروڑ تماشا ہی ہے اور وہ بیٹھ کے میچ کھیل رہے ہیں ہم صرف تماشا دیکھ رہے ہیں پچیس کروڑ امامان جی لیکن صرف تماشا بھی دیکھتے ہوتے تو چلتا یہاں پہ جونس ہے ہمارا ہون پسینہ بھی نے چوڑا جا رہا ہے بھائی کیا کریں پھر نہ کرو وہ تو کہتے ہیں کام کرو نہ کرو بل تو دینے ہی دینے اچھا افغانستان کی بات کی ایکزیمپل دی آپ نے ان کے تو ریلیشن بھی چائنہ کے ساتھ بھی بہتر ہیں بہتر 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 بھائی جی وہ تو شروع سوئے ہیں انڈیا کے ساتھ تو وہ آج سے چیلی سال پہلے کی ہیں ایسے ہی ہے ہم لوگ یہ کیوں نہیں چیز سمجھ لیتے ہم کیوں نہیں ریلیشن ہم ایک ہی طرف جاتے ہیں دوسرا بائی کا دشمن ہے کفر ہے یہ ہے وہ ہے بھائی جی مین ایشو اسی بات کہنا ہے یہ لاس ٹائم پچھلے آج سے دیر ماہ پہلے شاید واقعہ ہوا ہے جرمالہ میں جو ایک اسسٹن کمیشن صرف وہ اپنی ذاتی انا کی وجہ سے اس پر جھوٹھا الزام لگا کہ وہ سارا بیرہ گرہ کر دیا پورے پاکستان کا ایمیج پوری دنیا میں نے خراب کر دیا اب اس کے نام پہ بھی اس کے نام پہ بھی وہاں زمداد لیں گے دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہو گیا دوسرے کنٹری سے اس کے نام پہ بھی یہ کرتے ہیں ایسے ہیں بھائی آپ میں بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے مطلب انرجی اور اپنی بات کو آگے رکھنے کی آپ کے اندر یہ ایک والیٹی ہے مجھے بتائیں چینج کیسے آسکتا ہے بہتری تو ایسے ہی آسکتی ہے کہ یہاں تو ان لوگوں کو احساس ہو جائے احساس نہیں ہو سکتا تو ہر چیز بند کر دیں ہر چیز بند کر دیں بل نہ دینا پڑے گا ٹھیک ہے اب وہ دیکھیں کشمیر والی سائیڈ پہ کون سا علاقہ تھا شاید ٹھیک ہے انہوں نے وہ کوٹلی والی سائیڈ پہ انہوں نے اپنے خمبے ہاں جی انہوں نے بولا بھائی بیالیس سال کا قرائے بھی لینا ہے سال اس کا بھی ہم نے معافضہ لینا ہے آپ سے یہ اتار کے لے جو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ ہم یہ کہتے ہیں کشمیر وہ انڈیا سائیڈ پہ بہت ظلم بہت ظلم وہاں پہ ڈیویلیمنٹ کی خبریں آ رہی ہیں اور یہاں ہمارے ازاد اتفاق نہیں ہے ہمارے ازاد جو کہ ازاد ہے وہاں سے کھمبے اکھار کے وہ کہہ رہے ہیں لے جو بھائی لے جو آنے والے ٹائم ہیں آپ کو نہیں لگتا پھر ازاد اور مقبوضہ میں فرق جو ان سے وہ ہمیں مشکل ہو جے بلکل ایسی بات ہے بلکل ایسی کوئی امید ہے یا ایسی چلتا رہے گا بہت اس سے بسر تے بہتر آنا ہے بہتر ہی نہیں ہونے انشاءاللہ بہتر ہی نہیں یوت کو اگر یوت اس طرح سے یوت کو کیا کیا تھا امران خان نے یوت کا ساتھ دیا یوت نے امران کا ساتھ اب وہ کہاں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل لیول پر بات کریں انہوں نے بھی سعودیہ کے ساتھ ریلیشن انہوں نے بھی خراب کی ہے انڈیا کے ساتھ انہوں نے بھی بھائی شروع سے آ رہی ہے لڑی بٹو کا دیکھ لو وہ خود بندہ صحیح تھا کسی نہ کس کے ساتھ ہوتی ہے انبن ضرور ہوتی ہے ایک گھر میں چار افراد ہے نا تو کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ لگتی ضرور ہے ٹھیک ہے اگر افغانستان آج بنگلہ دیش آج بھارت بھارت تو بہت آگے چلا گیا بہت زیادہ آگے ہیں ان کی پالیسیز کو ہم اڈاپ نہیں کر سکتے بھائی جی کیسے کریں گے بتائیں مجھے نہیں مطلب سیکھیں جیسے ہم سوشل میڈیا سے ہر چیز بتائیں اگر آج مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہاں پہ انڈیا کہ جو پرائم نیسر ہیں وہ وہاں پہ جونس ہے تھوڑا ہی سائٹ پہ آجیں کہ خبر ملی ہے